بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں تھوڑا سا ہی سے پکا لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ اگرک ایک ٹیبل سپون ہے اور میں نے اسے کوٹ کر لیا ہے میں نے پیسا نہیں ہے اگرک ڈالنے کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں دو ٹیبل سپون لہسن یہ بھی میں نے کوٹ کر ہی لیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو میں اسی میں تھوڑا سا پکا لوں اس کے بعد میں آگے دکھاتی ہوں آپ کو رہسن اور اڈرک کچھ دیر اس میں پکانے کے بار میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک کلو چکر میں نے لیا ہے اور یہ چکر میں اسی میں ڈال دوں گی چکر ڈالنے کے بار میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے اٹھا ہوا دھمیا لیا ہے اس کے بعد میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون میں نے ہلدی لی ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دوں گی اور نمک آپ اپنے پسند سے کمزارے ڈال سکتے ہیں اور اب میں اجزہ کو پھلا کر اور اب اس میں ڈال دوں گی میں یہ ٹی نظر درمیانے سائز کے لیے اور ان کو اس طرح سے چاپ کر لیا اور یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی کاماٹر ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ثابت لال مرچیں جو کہ میں نے دس سے بارہ لی ہیں اور ان مرچوں کو میں اس طرح سے ہاتھ سے توڑتے ہوئے اس طرح سے ڈالوں گی تاکہ اس میں تیزی آئے یہ اس طرح کھول کر اور کچھ مرچیں میں ثابت ہی اس میں رکھوں گی یہ دیکھیں آپ کہ میں نے اس طرح سے توڑ کر ان کو ڈالی ہیں اور کچھ مرچوں کو میں اسی طرح سے ثابت ڈال دوں گی اور اب میں ان اجزہ میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ بس یہ تقریباً میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم پانی لالا ہے چکن کا اپنا پانی بھی اس میں ہوگا ٹاماٹر کا بھی پانی ہوگا تو بس اسے میں کچھ دیر کے لیے ڈھٹ کر اور پکاؤں گی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں پانچ سے سات میٹ میں نے چکن کو پکایا ہے اور اب اسے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ پک رہی ہے اور اسے پکتے ہوئے پانچ سے سات میٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کپ دہی جس کو میں نے پھینٹ دیا ہے اور یہ میں اسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے آدھا کپ دہی اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دہی کو اس کے ساتھ ہی اور اسے دوبارہ ڈھک کر میں پانچ سے سات میٹ یا چکن کے پک جانے تک اسے میں پکاؤں گی اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں 8 سے 10 میٹ میں نے اسے لو ٹو میڈیم آنچ پر پکایا چکن اسٹو کو اور یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اب میں اس کا تھوڑا سا یہ آنچ بڑھا کر اور پانی کچھ کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پانی تقریباً خوش کھونے کو ہے اور اب میں ڈال دیں گی اس میں یہ آگھا تی اسپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گی میں یہ 3 سے 4 حریمچیں جن کو میں نے اس طرح سے بڑا بڑا ہی کٹ کیا ہے اور ان سارے اجزاء کو میں دوبارہ سے ہلا دوں گا اور بس آخری میں ڈال دیں گی میں اس پر یہ ہرنگھنیا اور چنے تیار ہے ہماری چکن اسٹو آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھی بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں بہت یار دکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بھی یار دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی